اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دھیر ساری دعاوں کے ساتھ ربیناس چینل میں ویلکم آج کا ایک چھوٹا سا جو ویلوگ ہے یہ بہت ہی حسین خوبصورت اور بہت ہی مزے کا ہے ضرور دیکھئے گا اور پورا دیکھئے گا بات یہ ہے کہ محورہ یہاں پہ بلکل صحیح سیٹ آتا ہے کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس تو یہ جی ہم راستے میں ہیں اور ہم آج جا رہے ہیں اٹک سے فتح جنگ کی طرف شورٹ سی کچھ ویڈیو جو ہے وہ راستے کی میں نے ریکارڈ کی ہے اور راستہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ ہی ہماری ایک پکنک سٹارٹ ہو چکی ہے اور اتنے خوبصورت راستے کو اور مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے جب ہم وہاں پہنچے تو وہ فارم جو ہے وہ اتنا زبردست اور خوبصورت تھا اور اس کا سارا ارینجمنٹ تو جناب فارم میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں حدی نکاہ تک رائٹ سائٹ پہ گولڈن جو ہے وہ پکی ہوئی گندم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور لیفٹ پہ تھوڑا جنگل سا بناوا تھا مختلف چھوٹے موٹے پودے اور کچھ خالی جگہ نظر آئیں جب ہم تھوڑا اور آگے گئے تو اسی طرح حسین نظارے جو تھے گندم کے رائٹ سائٹ پہ پنجاب کے جو ہمارے ٹپیکل ہیں کہیں پہ تھریشر لگاوا ہے کہیں پہ جو ہے وہ ٹریکٹر کام کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں یہ خوبصورت نظارے جو ہے انجوئے کرتے ہوئے ہم آگے پڑھیں اچھا یہ سب جو ہے وہ دور دور تک کوئی بلڈنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی دور دور حد نکاہ تک جو ہے وہ زمینے ہی نظر آ رہی ہیں جن میں کہیں گندم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہیں پہ ٹریز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہیں پہ ہمیں چھوٹ چھوٹی چھاڑیاں نظر آ رہی ہیں کہیں پہ ایک دم جنگل سا جاتا ہے اور کچھ برڈز اور کچھ اینیملز بھی ہم نے دیکھے لیکن کم ہی تھے کیونکہ روڈ پہ جو ہے وہ نہیں تھے اور اتنا زبردست جو ہے وہ سفر جاری تھا ابھی فارم جو ہے اس کے اندر ہم جاتے جا رہے ہیں اور اب گولڈن جو ویو تھا وہ چینج ہو کے گرین ہو چکا تھا اور گرین گرین ٹریز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے یہاں سے جو ایک جگہ ہے جہاں پہنچے جہاں پہ ہمیں ایک جو صاحب ہیں بھائی ہیں وہ ہمیں گائٹ کر کے لے کے جا رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے جو ایک زبردست سی چیز دیکھی وہ آپ کے ساتھ اس انفرمیٹیو بھی ہے اور دیکھنے میں بھی ایک امیزنگ چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے ابھی رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ اور لیفٹ پہ بھی آپ گندم ہی گندم نظر آ رہی ہے اچھا یہ جو آپ اوپر نظر آ رہے ہیں ایک پائپ سا ہے اور ایک سا ٹرینگل سی شیپس ہیں یہ کوئی بجلی کے کھمبے بغیرہ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مشین لگی ہوئی ہے جو اس پورے ایریے کو پانی سپریے کرتی ہے فصل پہ دور تک آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کافی دور تک پانی سپریے کرتی ہے ٹھیک ہے اور پورے کافی زیادہ جو ہے وہ رکبے کو یہ پانی لگاتی ہے اور فصلیں ہوتی ہیں جناب آگے آئے تو گرین گرین مالٹوں کے باغ آگئے اور ان باغوں کو دیکھ کے دل بھی باغ باغ ہو گیا اور اتنی گرین جی اور جہاں پہ بھی ایک اور مشین لگی ہوئی ہے وہی وارٹر سپریے والی اور یہ مالٹوں کے باغ کو سہراب کرتی ہے اس کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں مالٹوں کے باغوں کے خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں مالٹے بھی نظر آئیں لگے ہوئے لیکن کیونکہ مئی کا مہینہ ہے تو مالٹوں کا سیزن نہیں ہے اس لئے مالٹے تو نظر نہیں آئے لیکن یہ خوبصورت گرین باغ جو ہیں وہ ہم نے خوب انجوائے کیے یہاں سے چلتے چلتے جب ہم آگے پہنچے ہیں تو ایک اور مشین نظر آگئی یہ بھی گندم کی فصل پر لگی ہوئی ہے اور گندم کو دور دور کا پتانی سپریے کرتی ہے اور اس سے دیکھیں گندم کتنی زبردست ماشاءاللہ ہوئی ہے اور حد نگاہ تک آپ کو کھیتی کھیت نظر آ رہی ہیں اور حد نگاہ تک آپ کو گولڈن جو ہے وہ گندمی گندم نظر آ رہی ہے یا پھر گرین ٹریز ہیں یا پھر گولڈن گندم ہیں گولڈن گندم کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے اور حد نگاہ تک گندمی گندم دیکھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ نہ پوچھیں اور اس کے بعد اکدم ہم جب اس جگہ پہ انٹر ہوئے جہاں پہ ہم نے کچھ دیر سٹے کرنا تھا اور وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی ایک نیشنرل سٹائل میں ہٹ بناوا تھا برامدہ بناوا تھا لائک ہٹ تو نہیں تھا بٹھ ہٹ سٹائل کا برامدہ تھا رائٹ لیفٹ جو ہے ایک سائٹ چھوڑ کے باقی تین سائٹ پہ جو ہے وہ ڈیم کا پانی تھا اور گرینری اور تیز ہوا اور کلاؤڈ سب چیزوں نے ملا کہ جو ماحول تھا اس کو اتنا خوبصورت کر دیا تھا کہ اوپر سے بچوں کی شرارتیں اور پھر اتنا زبردست سا پوک بھی لگ چکی تھی لانچ یمی سا لانچ جو ہے وہ سرف کیا گیا اور اس خوبصورت جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ دوبالہ ہو گئی اور اس جگہ لانچ کرنا اتنا زبردست لگا جو ہٹ سٹائل کا یہ برامدہ تھا ایک نیچرل اور پھر سراؤنڈنگ میں نیچرل جو ساری اس کی لکھ تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی تو اسی کے ساتھ تقریبا کچھ زیادہ جو ہم لوگ تھے انہوں نے لانچ کے ساتھ دو دو ہاتھ کاری لیے تھے لانچ سے زیادہ ہمیں یہ ہو رہا تھا کہ ہم تھوڑا کھوم پھر کے ہر طرف دیکھ لیں اور کچھ ویڈیوز بھی بنا لیں تو جناب یہ دیکھیں لانچ کے ساتھ تو دو دو ہاتھ ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی لانچ کر رہے تھے بٹ میں نے اور جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ کیمرہ لے کے رائٹ سائٹ پہ ہم نکل گئے یہاں پہ اوپر ایک پیاری سی جگہ بنی ہوئی تھی تھوڑی اونچی جگہ پہ جس سے رائٹ لیفٹ اٹھ طرف کا بیو جو ہے وہ اچھا سا نظر آتا ہے تو ہم اس طرف بڑے باؤنڈری وال جو ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹا جو ہے وہ جالی کے ساتھ بنی ہوئی تھی جو کہ ایک الیگنٹ سا لک دے رہی تھی گلاب کے پھولوں کے استقبال کے ساتھ ہی ہم جب اندر انٹر ہوئے تو فرش اس کا ریڈ اور باؤنڈری وال اسکرین سے انوارنمنٹ میں یہ جو دو نئے کلر تھے وائٹ اور ریڈ کا کنٹراس یہ پہتی خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے تو وہ بادشاہی مسجد کے ساتھ جو مخلوں کے بنے ہوئے ہیں باغ اور دربار اور بلکونیاں وہ یاد آگئے اور یہاں پہ ہم نے رائٹ لیفٹ جو ہے ذرا بیو انجوائے کیا اور جو اپنا برامدہ تھا ہٹ برامدہ کہلے اس کو بھی ہم نے دوبارہ کیپچر کیا کیونکہ اس کو دیکھنے کا بار باری دل کارا تھا اسی کے ساتھ ہم جو ہے واپسی کے سفر کے لیے ریڈی ہو کے اور واپسی کے سفر میں گوٹ فارمز اور کاؤ اور بافیلو فارمز جو تھے وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے ایک نیچرل ماحول میں جو نے دیکھ کے اور زیادہ جو ہے وہ آنکھوں کو تھندک دل کو سکون محسوس ہوا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ ہمارا ساتھ چلتا رہے اور ہم خوبصورت خوبصورت ویڈیوز بھی دیکھیں اور کچھ کام کی باتیں بھی کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ